اسلام علیکم ویوز امید ہے کہ آپ بجن سب خریص ہوں گے میں ہوں حافظ محمد وسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسماتی عملیات تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے جانب آج کا ہمارا عمل نائی سفلی عمل ہے اور نائی نورانی عمل لیکن اس عمل کی طاقت جو کہ سفلی عمل سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اس عمل کو ہر مذہب کا ہر قوم کا انسان کر سکتا ہے اس عمل کی مدد سے آپ باجن خالی سونا جیاں پیور سونا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ مارکٹ میں آپ بھائیوں کو کئی سے بھی نہیں ملے گا اور ایک اور بھی آپ بھائیوں کو بات بتاتا چلوں اگر آپ بھائی یہ سونا مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو اس سونے کی قیمت آپ بھائیوں کو عام سونے سے کئی گناہ زیادہ ملے گی تو چلتے ہیں دوستو اب ہم اس عمل کے طریقہ کار کی جانب اس عمل کو کرنے سے پہلے سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو اس عمل کی اجازت لازمی سے طلب کرنے ہوگی اس عمل کی اجازت آپ اپنے استاذ سے یا اپنے پیرو مرشہ سے یا اگر آپ بھائی اس عمل کی اجازت مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھائیوں نے نیچے کمیٹر میں ہیش تلسمتی عملیات آگے آپ نے اپنا نیم اور والد کا نیم مکمل طور پر لکھنا ہے اگر آپ بھائی یہ الفاظ نہیں لکھتے تو آپ بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہرگز قطر نہیں دی جائے گی بغیر اجازت کے یہ عمل آپ بھائی نہ کرے گا ورنہ اس عمل میں آپ بھائیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے آپ بھائیوں کو سکرین پر ایک عبارت نظر آ رہے ہوگی جو کہ دو عزبانوں میں لکھے گئی ہے اردو اور انگلش تاکہ آپ بھائیوں کی اس عمل میں کوئی بھی غلطی نہ ہو یہ دفعہ یہ عبارت آپ بھائیوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بلکل اس طریقے سے آپ بھائیوں نے اس عبارت کو پڑھنا ہے پڑھنے میں آپ بھائیوں کی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونے چاہیے اور یہ عبارت آپ بھائیوں نے زبانی سے یاد کر لینی ہے پڑھنے کے دوران آپ بھائی اس عبارت کو ہچی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور اپنی غلطیاں درست کر لیں درست کرنے کے بعد آپ بھائی اس عمل کو کریں یقیناً آپ بھائیوں کو اس عمل میں کامیابی دیکھنے کو ملے گی اس عمل کی کامیابی آپ بھائیوں کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ بھائیوں کی نیت مکمل طور پر صاف ہے تو آپ بھائی اس عمل میں کوئی بھی چھوٹی موٹی دو تین غلطیاں کر بھی لیتے ہیں تو یقین مانئے تب بھی آپ بھائی اس عمل میں کامیاب ہوں گے آپ بھائیوں نے صرف ذہن میں یہ بات واضح طور پر بٹھا لینی ہے کہ آپ بھائیوں نے اس سونے کا غلط استعمال ہرگز نہیں کرنا ورنہ اس عمل کا نقصان بھی آپ بھائیوں کو ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر میں نے ویڈیو کے تھم نیل پر بھی یہ بات واضح طور پر لکھ ڈالیا کہ یہ عمل صرف غریبوں کے لیے ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے کے لیے غریبوں کی نیت مکمل طور پر صاف ہوگی اس عمل کو کرنے کے لیے یہ خاص جنگہ کا ہونا لازمی ہے جنگہ پتھریلیوں جہاں پر پتھر کافی موجود ہوں اس جنگہ پر آپ بھائی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ بھائی اس جنگ کے علاوہ کسی اور جنگہ پر اپنے گھر میں یا کسی عویران جنگہ پر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل ناکام ہوگا اس عمل میں آپ بھائیوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کچھ ایسے ہے جب آپ بھائیوں کو معلوم ہو کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا ہے اس کے بعد آپ بھائی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بھائیوں نے اس پتھریلی جنگہ پر چلے جانا ہے جہاں پر کافی پتھر موجود ہوں اس جنگہ پر آپ بھائیوں نے ایک پتھر متحب کر کر اٹھا لینا ہے اور اس پتھر پر ایک سو اکیس مرتبہ وہ منتر پڑنا ہے جو کہ میں نے پارکر ایک دفعہ آپ بھائی کو سنا دیا تھا اس منتر کو آپ بھائیوں نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑنے کے بعد اس پتھر کو مشرق کی طرف پھینک دینا ہے اور پھینکنے کے بعد خموش حالت میں اپنے غر آ جانا ہے اور آپ بھائیوں نے پیچھے پلٹ کا نئے دیکھنا اگلے روز پھر سے جب آپ بھائیوں کو پتہ چلے کہ سورج غروب ہو چکا ہے آپ بھائیوں نے بلکل ہی اسی طریقے سے اس جنگہ پر جانا ہے اور ایک پتھر اٹھانا ہے اور اس پتھر پر ایک سو اکیس مرتبہ پھر وہیں منتر پڑنا ہے جو کہ آپ بھائیوں نے پہلے پڑا تھا اب وہ پتھر آپ بھائیوں نے مغرق کی جانب پھینکنا ہے اور پھینکنے کے بعد آپ بھائی بلکل ہی اسی طریقے سے غر آ جائیں اور پلٹ کا نہ دیکھیں تیسرے دن آپ بھائیوں نے بلکل ہی اسی طریقے سے آنا ہے جیسا کہ آپ بھائی دو دن پہلے آتے رہے ہیں بلکل ہی اسی طریقے سے ایک پتھر اٹھانا ہے اور اس پتھر پر ایک سو اکیس مرتبہ وہیں منتر پڑنا ہے اب آپ بھائیوں نے وہ پتھر شمال کی جانب پھینکنا ہے ایسے یہ آنا ہے اب آپ بھائیوں نے چوتھے دن اس پتھر کو جنوب کی جانب پھینک دینا ہے جب آپ بھائیوں کے چار دن مکمل ہو جائیں پھر آپ بھائی چپ چاپی اپنے گھر واپس آ جائیں پانچ میں روز جب آپ بھائی آئیں آپ بھائیوں نے کوئی بھی پتھر اٹھانا نہیں ہے صرف اس جنگہ پر کھڑے ہو کر اکیس مرتبہ یہ منتر پڑھنا ہے جو کہ اب آپ بھائیوں کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایک دفعہ یہ بھی منتر آپ بھائیوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کی اس منتر میں کوئی بھی غلطی نہ ہو جا فارت حاسو شن بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے اس منتر کو صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ بھائیوں نے چار پتھر اکٹھے اٹھانے ہیں اسی وقت جب آپ بھائی اس منتر کو اکیس دفعہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد چار پتھر اٹھانے ہیں ایک پتھر آپ بھائیوں نے مشرق کی جانب دوسرا مغرق کی جانب تیسرا شمال کی جانب اور چوتھا جنوب کی جانب بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے وہ چار پتھر پھینک دینے ہیں اور خموش حالت میں اپنے گھر آ جانا ہے اور آرام سے سکون سے سو جانا ہے اب آپ بھائیوں نے چھٹے دن صبح صویرے سورج طلوع ہونے کے بعد اسی جگہ پر آنا ہے اور جس جگہ پر آپ بھائی یہ عمل کرتے رہے ہیں اس جگہ کے ارد گرد تلاش کرنا ہے یقین مانئے آپ بھائیوں کو آپ کی قسمت کا سونا مل جائے گا جتنا چاہے مرضی ڈونٹے رہیں آپ بھائیوں کو ملتا جائے گا جب آپ بھائی مکمل طور پر خوش ہو جائے اور خوش ہونے کے بعد آپ بھائی وہ سونا اپنے پاس رہ کر خموشی حالت میں اپنے گھر چلے جانا ہے اس عمل کی سب سے بڑی اور خاص بات آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں جو کہ اس عمل کی سب سے مین بات ہے وہ یہ کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران آپ بھائیوں نے کسی بھی شخص کو یہ نہیں بتانا چاہے وہ کتنا بھی بوچھے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں جی ہاں کوئی بھی آپ کا عزیز ہو کوئی بھی دوست ہو کسی کو بھی ذرا سا بھی اس بات سے اگاہ نہیں کرنا کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں اگر آپ بھائی کسی اپنے ماں باپ کو یا کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ سونے کا عمل ہے اور یہ میں کر رہا ہوں ورنہ اس عمل میں آپ بھائیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ بھائیوں کا چھتا دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ بھائی کسی بھی شخص کو اپنے ماں باپ کو اپنے عزیز دوست وقاروں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور مجھے یہ سونا مل ہے اس کے بعد آپ بھائیوں کو کسی بھی چیز سے ڈار یا خوف خانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اب وہ سونا آپ کا ہو گیا ہے آپ اس سونے کا جو مرضی کریں لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کی نیت صاف ہونی چاہئے اگر آپ بھائیوں کی عمل کرنے سے پہلے ہی نیت خراب ہوئی تو آپ بھائی اس عمل میں ہرگیز کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اس عمل کو کرنے کا کوئی بھی خاص دن مقرر نہیں کیا گیا آپ یہ عمل کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور میری دعائیں آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کو میری طرح ہی اس عمل میں کامیابی نصیب ہو آمین اور آپ بھائیوں کی مکمل طور پر غربت ختم ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز دوستوں وقائوں کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی ان عملیات سے فیدہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ